چھٹے امام نے کہا ہے کہ نات میں پانچ افراد سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا مولا بڑے بڑے رونے والے گزرے ہیں ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں اتنا روئے کہ مچھلی رونے لگی کہا نہیں وہ سب سے زیادہ رونے والوں میں نہیں ہیں جناب نوحہ کرتے تھے بہت روتے تھے نوح نام رکھا گیا کہا نہیں وہ بھی سب سے زیادہ رونے والوں میں نہیں ہیں امیر و نومنی روتے تھے کہا نہیں سب سے زیادہ رونے والے پانچ افراد ہیں کہ پہلے آدم چالیس سال روئے ہیں کیوں بیٹے کے قتل کے بعد کب روکا گریا جب پتہ چلا کوئی علیہ قبر بھی مارا جائے کہ کوئی علیہ قبر بھی مارا جائے کہ بس اب میں اپنے حابیل پہ نہیں روں گا اچھا کہ دوسرے کون ہے کہ یاقوب کہ کتنے برس گریا کہ انہوں نے بھی چالیس یا ستر برس کس کی جدائی میں یوسف ایک یوسف آنکھوں سے دور تھا مرا نہیں تھا آنکھوں سے دور تھا رو رو کے قرآن کہتا کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی نابینہ ہو گئے تھے دیکھ نہیں پاتے تھے یوسف کو یاد کرتے تھے بارہ بیٹے ہیں ایک یوسف جدا تھا اور اگر کسی سینب کو برا کے اٹھارہ یوسف فخر یوسف میدان کربلا میں مارے جائے تیسرا کسی چاہتا رونے والوں میں یوسف کا کتنا روئے کا اکیس برس زندان میں جناب یوسف اکیس برس زندان میں روتے اگر پروردگارہ زندان سے رہائی دے دے میں کہوں گا اوہ جناب یوسف آپ کے ساتھ ماں بہنیں پھپی ہیں تو نہیں اچھا یہ تیسرے چوتھے کو چھوڑ کے پانچوے کو بیان کر دوں گا پانچوے سب سے زیادہ رونے والے میرے دادا زہن الابدے چالیس برس گریہ کیا چالیس برس 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 گریہ کیا اچھا کہ مولاد چوتھا کون ہے کہ مولاد کتنا گریہ کیا کہ تین مہینے کہ مولاد آپ کہتے ہیں پانچ سب سے زیادہ روئے ان سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا سب سے زیادہ رونے والے پانچ کوئی چالیس برس رویا کوئی ستر برس رویا کوئی اکیس برس رویا کوئی پینتیس برس رویا لیکن مولاد آپ نے کہا تین مہینے روئیے بی بی اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں کہا اوہ سننے والے یہاں مدت کو نہ دیکھ میری دادی کے گریے کی مدت کو نہ دیکھ شدت کو دیکھ کہ کیوں کہ اس شدت سے روئی ہیں سر کے بال سفید ہو گئے سر کے بال سفید ہو گئے میں ایک سوال کروں آپ سے کبھی آپ نے آج تک دیکھا کہ اٹھارہ برس کے سن میں سر کے سارے بال سفید ہوں ہاتھ میں اسا ہو سہارہ لے کے چلتا ہو کوئی جب پوچھا نا کسی نے کہا ہم نے سنا ہے کہ گھر گھر پہ علی رات کو جاتے ہیں انسار کے گھر پہ کسی بوڑھی اسی برس کی بی بی کے ساتھ ساتھ میں حسنین ہوتے ہیں انگلی پکڑ کے چلتی ہیں وہ بی بی کہتی ہیں تم بھول گئے غدیر کا میدار تم بھول گئے میرے بابا سے تم نے وعدہ کیا تھا علی کا ساتھ دو گے کہا کون ہے وہ بی بی کہا وہ فاطمہ ہے کسی نے کہا فاطمہ نہیں ہو سکتی کہا کیوں کہا فاطمہ تو اٹھارہ برس کی ہے وہ جو بی بی ہاتھی ہے ہاتھ میں اسا ہوتا ہے کمر جھکی ہوتی ہے سہارہ لے کے چلتی ہیں ہسنین کا ان سے چلا نہیں جاتا کہا وہی فاطمہ ہے محسن کی شہادت کے بعد چلا نہیں جاتا محشر میں اپنا درد سنائیں گی فاطمہ امت نے جو کیا ہے بتائیں گی فاطمہ کمزلومہ زہرہ کمزلومہ زہرہ کمزلومہ زہرہ